مسلمی قنون کا یہ جو شیر ہے نا اس کو اس وقت ٹرینکلائزر لگایا گیا ہے یہ بیسکلی تو پنجاب کی پارٹی ہے پنجاب کے اوپر انہوں نے حکمرانی کی ہے اور ٹکا کے کی ہے لیکن تین سال گزر گئے ہیں عثمان بزدار جیسے سی ایم جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے جب پتا کروایا مختلف جگہوں کے اوپر میں نے کہا کی ہوئے ہے میں تھا کنیا کو گولیاں کھا لیاں نے کہ یہ نیند ختم ہی نہیں ہو رہی کیا چکر ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے پر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پھلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا ناظرین یہ ویلوگ جو ہے یہ صرف وصرف نون لیگ سے متعلق ہے اور نون لیگ میں آج کل کیا چل رہا ہے میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ پارٹی جو ہے وہ اس وقت کہاں تک پہنچ چکی ہے دیکھیں یہ معاملہ جو ہے آپ ویسے تو یہ جانتے ہیں کہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ آج کراچی پہنچے ہیں اور پی ڈی ایم کا وہاں پہ جلسہ بھی ہونا ہے اور شباز شریف صاحب نے اس کے اندر شرکت کرنی ہے اور ان کے ساتھ رانہ مشہود اور عطاولہ تارڑ وہ بھی ان کے ساتھ وہاں پہ گئے ہیں پہلی بات تو یہ شباز شریف صاحب کے جانے کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پی ڈی ایم کا جلسہ لیکن اس سے پہلے جو اپنی پارٹی کا بیڑا گھرک ہوا گا ہے اس وقت کراچی میں اور سندھ کے اندر اس سلسلیں بھی وہ وہاں پہ گئے ہیں اور مفتا اسمائل نے جو ریزگنیشن دیا تھا مفتا اسمائل جو ہیں وہ سیکٹری جنرل ہیں پی ایم ایل این سندھ کے تو اس کے بعد یہ جو آپس میں لڑائی ہو رہی ان کی لڑائی کسی ہوئی ہوئی ہے وہ ہوئی ہوئی ہے سلمان خان سے جو پی ایم ایل این کراچی کے صدر ہیں ان کے ساتھ ایشو ہوا ہے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ پی ایم ایل این کا جو آفیس ہے وہاں پہ توڑ پھوڑ بھی کی تھی تو اس کے بعد کافی مدبہ ٹینشن ہے جس کی وجہ سے شباشری صاحب جو ہیں وہاں پہ گئے ہیں اچھا آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ صورتحال یہ ہے نون لیگ کی کہ آپس میں لوگ جو ہیں وہ کھلے آم لڑ رہے ہیں اور اس کا کوئی پرسانحال نہیں ہے مفتا اسماعیل نے ریزائن اس لیے دیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی آپ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ پارٹی کے دفتر کے اندر آئے اور آ کے جو ہیں وہ توڑ پڑ کریں پارٹی کا دفتر جو ہے وہ پارٹی کا دفتر ہے وہ کوئی مفتا اسماعیل کا اپنا ذاتی دفتر نہیں تھا لیکن کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور مٹی پاو کا جو فارمولا ہے وہ اپنا آیا گیا تعلق جو ہے وہ شباز شریف گروپ سے اور وہ شباز شریف کے بہت قریبی ہیں تو شباز شریف پارٹی کے صدر نیب کی حراست سے باہر تو کیا کسی قسم کا کوئی ایکشن ہونا تھا کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوا یہاں کہ ایسن اکبال صاحب جو سیکٹری جنرل ہے مسلمی قنون کے انہوں نے بھی مٹی پاو فارمولا ہی استعمال کیا اور انہوں نے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا جبکہ یہ بڑی سویر قسم کی پارٹی وائلیشن ہے اگر آپ دیکھیں کہ کوئی آئے آگے پارٹی کے ہی دفتر کے اندر توڑ پوڑ شروع کر دے تو کیا حالات ہوں گے آچھا مفتاہ اسمائل کے بارے میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو پارٹی کا دفتر ہے جو مسلمی قنون کا چال رہا تھا اس کی یہاں پہ لڑکوں کی نکھائیں دفتر کس طرح چلانا ہے اس کے روز مرہ کے خبچے یہ سارے مفتاہ اسمائل ہی اس کو ہینڈل کرتے تھے اور میری اطلاع کے مطابق پہلے جب جتنے بھی لوگ ان کے جاتے رہے ہیں ان کی جو لیڈرشپ جاتی رہی ہے کراچی ان کو گھمانا پھرانا اور ان چیزوں کا دھیان بھی جو ہے وہ مفتاہ اسمائل ہی رکھتے رہے ہیں تو ظاہری بات اور اس کے بعد وہ نیاب کی حراست میں بھی گئے اور وہاں پہ بھی سب کچھ ہوا لیکن اس کے باوجود ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں نے پارٹی کے لئے بہت کچھ کیا تھا ایکشن کوئی نہیں لیا گیا تو پارٹی کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت یہاں تک پہنچ چکی ہے دوسرا آپ پارٹی کی صورتحال کا اندازہ لگائیں کہ آزاد کشمیر کے جو الیکشنز ہوئے اس پہ انہوں نے کہا جناب دھاندی ہوئی ہے دھاندی ہوئی ہے اور ہلکا پلکاسا جسے کہتے ہیں نا دھیمی سی موسیقی جو ہے وہ کرتے رہیں زیادہ انچی آواز میں جو ہے وہ اتجاز کوئی نہیں کیا گیا تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیق نون کا یہ جو شیر ہے نا اس کو اس وقت ٹرینکلائزر لگایا گیا ہوئی ہے وہ اکثر آپ نے کسی جنگل کے اندر شیر کا شکار کرنا ہو اور آپ نے مارنا نہ ہو اسے آپ نے اسے قید کرنا ہو تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اسے ٹرینکلائزر وہ جو سونے کی دوائی ہوتی ہے وہ آپ اس کو شوٹ کرتے ہیں وہ بھی ہو جاتی ہے وہ جا کے انجیکشن لگتا ہے اور وہ شیر جو ہے نا وہ بہلکل سد ہو جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے تو موسیق نون کے شیر کو بھی جو ہے نا آج کل ٹرینکلائزر کی گولی لگی ہوئی ہے اچھا اس کی اور جو مثالیں ہیں وہ میں تھوڑی سی اور آپ کو دیتا ہوں تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ میری بات جو ہے وہ کس طرح تک سچ ہے ابھی یہ تین سال کا انہوں نے جشن منایا پاکستان تحریکی انصاف نے حکومت نے جس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے اپنے ساتھ تمام تر جو ہے وہ اپنے جو کامیابیاں ہیں وہ انہوں نے بتائیں اور دھول دمکہ اور وہ سارا کچھ وہ کیا گیا مسلمی قنون سمم بکمن بیٹھی ہوئی ہے کوئی ان کو ہوش نہیں یہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر آپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے اچھا اس کے بعد آج یہ جا کے کوئی خبر آئی کہ جی وہ کوئی اس کے اوپر دو وائٹ پیپر جو ہیں وہ جاری کرنے والے ہیں حلف اٹھایا تھا اپنے عدے کا یہ اٹھایا تھا اٹھارہ اگست کو تو آج ہو چکی ہے ستائیس اگست نو دن گزر چکے ہیں اس اینیویسری کو انہوں نے اپنے فنکشن بھی کر لیا سارا کچھ کر لیا اوپوزیشن جو ہے مسلمی قنون جو ہے وہ سدھ بیٹھی ہوئی ہے اس نے نیند کی گولیاں کھائی ہوئی ہے جیسے اس کو ہوشی کوئی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ آپ ذرا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ پارٹی کی طرح پہنچی ہوئی ہے کہ پنجاب کے اندر ان کا ہولڈ سب سے تگڑا رہا ہے یہ بیسکلی جو پنجاب کی پارٹی ہے ان کا جو بیس ہے وہ پنجاب ہے پنجاب کے اوپر انہوں نے حکمرانی کی ہے اور ٹکا کے کی ہے تب سے لے کر اب تک سب سے مضبوط جڑیں اگر کسی پارٹی کی کہی گئی ہیں تو ہمیشہ نونلی کی کہی گئی ہیں لیکن تین سال گزر گئے ہیں عثمان بزدار جیسے سی ایم جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے جو اوپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب کے اندر حمزہ شباز ان کی جانب سے کسی قسم کی کوئی پریس کانفرنس نہیں کسی قسم کا کوئی بیان نہیں سدھ شیر جو ہے وہ سویا ہے نیند کی گولیاں کھا کے وہ اور آم سے سویا ہے اور وہ جو الیکشنز کے اندر جو کچھ ہوا مطبع مثال کے طور پہ یہ جو ڈسکا کے الیکشن تھا اس وقت بڑی انہوں نے شور شرابہ کیا اور وہاں پہ ڈسکا کے اندر الیکشنز ہو بھی گئے اس کے بعد بعد میں جب دوبارہ سیالکورٹ کے اندر زمینی الیکشن ہوا جو یہ ہار گئے جو ان کی بڑی پکی سیٹ تھی یہ ہار گئے تو اس کے بعد بھی سمن بکمن کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں بس جا کے وہ ہلکی پھلکی سی موسیقی الیکشن کمیشن میں جا کے وہ درخواستیں وغیرہ ہیں and that's it nothing doing اور کچھ نہیں ہے اچھا میں دیکھتا ہوں وہ بچارہ تاہولہ تارڑ صاحب جو ہیں وہ ہر جگہ ٹاک شوز میں جاتے ہیں بڑا وگریسلی جاتے ہیں جا کے بات کرتے ہیں لیکن باقی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ لگ رہا سوئی بھی ہے اچھا میں نے جب پتا کروایا مختلف جگہوں کے اوپر میں نے کہا کی ہوئے ہے کنیاں کو گولیاں کھا لیاں نے یہ نیند ختم ہی نہیں ہو رہی کیا چکر ہے تو بات یہ ہے کہ ان کو اس وقت جو ہے نا جب پارٹی کے اندر اتنی سویر قسم کی ڈیویجنز ہونا تو جو سینے لیڈرشپ ہوتی ہے یا آپ سیکنڈ کے ایڈر سمجھ لیں چلیں وہ شریف خاندان سے نیچے کے جو باقی سارے لیڈر ہیں میرا خیال میں یہ میرا خیال ہے کہ وہ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یار اس وقت جو ہے نا کوئی بولا ہی نا چپ کر کے بیٹھے رہو اور صرف چپ کر کے دیکھو کہ ہوا کس طرف کی چل رہی ہے تو یہ پارٹی کے اندر یہ صورت ہے تو جب آپ کی سیکنڈ جو ٹیر لیڈرشپ ہے جب اس کا یہ صورتحال ہے تو آپ کے خیال میں ورکر اس چکر میں نکلے گا ورکر نے کیوں بلاوجہ باہر نکلنا ہے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور اب یہ سننے میں آرہا ہے مجھے جو پچھلے ایک دو دن میں خبریں ملی ہیں وہ یہ ہے کہ مریم نواز جو ہے نا وہ اب ذرا بیک فوٹ پہ آپ کو نظر بھی آرہا ہے ان کو کوویٹ بھی ہوا تھا اب بتایا جا رہا ہے وہ کوویٹ سے صحتیاب ہو چکی ہیں لیکن وہ بالکل اب جو ہے وہ بیک سیٹ کے اوپر آکے بیٹھ گئی ہیں ویسے تو ان کے بیٹے کا بیٹے کا وہ نکاہ بھی تھا وہ بھی ایک وجہ تھی لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بالکل بیک سیٹ کے اوپر آکے بیٹھ گئی ہیں بالکل کہیں پہ کوئی ایکٹیوٹی ان کی نظر نہیں آرہی کسی قسم کے کوئی بیانات نظر نہیں آرہے ہلکے پھلکے ٹویٹس جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تو اس ساری صورتحال میں یہ لیٹرلی پریکٹیکلی یہ صورتحال ہے کہ اس وقت نون لی کے اندر وہ سارے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کرنا کی اسی ان بولنا کیے تو میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ مریم نواز جو ہے وہ بیک سیٹ کے اوپر اگر چلی گئی ہیں تو وہ اس میں یہ نظر آرہا ہے کہ جی شباز شریف صاحب جو ہے وہ اب in total control of the party جو ہے وہ چلائیں گے اور نواز شریف صاحب کی اشروعات کے ساتھ چلائیں گے نواز شریف صاحب کی اپروول کے ساتھ جو ہے وہ یہ سارا کچھ چلا رہے ہیں اور چلائیں گے مطلب ان کا کہاوہ جو ہے وہ چلے گا ابھی جو ان کا کہاوہ چلے گا نا وہ جتنے لوگ جنہوں نے ان کی against positions لی تھی ان کی اس بیانیہ کی against positions لی تھی مثال کے طور پر چاہد کا کان نباسی ہو گئے یا اس طرح کی جو اور leaders ہو گئے تو ان کی طرف سے بھی کوئی hardy کوئی بیانات وغیرہ آرہے ہیں تو اس طرح کا ایک message جا رہا ہے اس opposition party کی جانب سے کہ جناب اب ہم نے جو ہے نا وہ اچھا بچھا بن کے رہنا ہے ایک ایسا share بن کے رہنا ہے جو ring master کے وہ ring master کے ہاتھ میں ایک hunter ہوتا ہے تو وہ جب جو پہلے جو نیا نیا share آتا ہے نا وہ بدکتا ہے وہ دھاڑتا ہے وہ attack بھی کر سکتا ہے تو اس کو تین چار جب hunter پڑتے ہیں نا تو اس کے بعد وہ train ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ صورتحال لگ رہی ہے کہ noon league impression دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی ہون جڑا ہے نا میں ان training سے آگیا وہ جو hunter hunter پڑے ہیں نا اس کے بعد ہم training کے اوپر آگئے ہیں اور اب جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہوگا noon league کا کوئی بھی leader اس وقت حراست میں نہیں ہے سب کے سب باہر آ چکے ہیں کوئی میں تب ان کے لئے کوئی problem نہیں ہے وہ cases کچھ بغیرہ کھولے ہیں شباز شریف صاحب کی بھی اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے back کا issue ہے اور میں اپنا ویسے بھی cancer کا میں patient ہوں میں نے جا کے اپنا check up کرانا تھا وہ نہیں جانے دیا گیا وہ معاملہ بھی ارام سے دب گیا وہ بھی اس کے اوپر کوئی development نہیں ہو رہی کہ جی انہوں نے باہر جانا ہے کچھ کرنا ہے nothing doing تو اب آگے کیا ہوگا noon league کا شباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے اب آپ noon league کو جو ہے وہ بلکل ایک سلجاوہ بچہ سمجھیں وہ اتجاج کرے گی جب اتجاج کی اجازت ملے گی اتجاج کی اجازت نہیں ملے گی وہ اتجاج نہیں کرے گی تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کے لئے بہت بڑی خوش خبری ہے یہ بہت بڑی خوش خبری ہے کیونکہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ پاکستان تحریکی انصاف میں اگر opposition کے لئے کوئی problem child ہے سب سے بڑی مسئیبت ہے سب سے دشمن number one ہے کسی opposition میں تو یقین کیجئے کہ وہ بلاول بھٹو نہیں ہیں وہ شباز شریف نہیں ہیں وہ صرف اور صرف مریم نواز تو مریم نواز اگر back seat کے اوپر جا کے بیٹھ گئی ہے اور اب کچھ نہیں بولیں گی تو یہ عمران خان صاحب کے لئے بہت بڑی خوش خبری ہے اور نون لیگ کا جو اب worker جو ہے جو کم از کم جو فالو کرتا تھا وہ وہ بھی اب بیٹھ کے دیکھے گا کہ ہوا کس روخ جاتی ہے اور شباز شریف صاحب کیا کر لیتے ہیں لیکن جو اب تک شباز شریف صاحب پرفارمنس دیتے رہے ہیں اور جس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں انہوں نے نہ کبھی انہوں نے اتجاج والی سیاست کی ہے اور نہ وہ اتجاج والی سیاست کریں گے تو پچھلے دو ڈھائی سال میں جس قسم کے جلسے جلوس پی ڈی ایم کے اندر ہوتے رہے جس قسم کی زبان استعمال ہوتی رہی جس قسم کی کراؤڈ کے ساتھ جو ہے وہ ایک connection رہا ہے مریم نواز کی ہوتے ہوئے شباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے جو ہے نا اس کا 50% بھی نہیں ہو سکتا یہ قطعی طور پہ کوئی آپس میں کوئی comparison نہیں بنتا ہاں البتہ شباز شریف صاحب کے آنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو election لڑتے ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ جی ہم نے کروڑوں روپے لگا کے election لڑنا ہے وہ اپنے آپ کو secure feel کریں گے وہ ہاں وہ بالکل وہ کیوں کیونکہ وہ کہیں گے کہ اب جو ہے نا یہ جو بھی party کے decisions ہوں گے یا جس طرح election لڑے جائیں گے وہ کھیل کے قواعد و ضوابط کے مطابق لڑے جائیں گے اب یہ جو کھیل کے قواعد و ضوابط کے مطابق لڑے جانے کا جو meaning ہے اس کو آپ نے ذرا زغور سے سوچنا ہے اس کو understand کرنا ہے کہ میں کہنا کیا چاہا رہا ہوں میں کھل کے بات نہیں کر سکتا لیکن اب جو ہے وہ noon league وہ جو پرانی 1980s اور 1990s کی جو noon league ہوتی تھی نا یہ فیلحال ریکارڈ ہو رہا ہے تو تب اس وقت اب اس کی وہ والی صورتحال ہے مضامت مضمت گئی تیر لینے کے لیے شیر اب سو رہا ہے شیر اب سوتا رہے گا ٹرینکلائزر کا انجیکشن اس کو دے دیا گیا ہے اس نے اب کوئی دھاڑنا دھوڑنا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں کرنا ہلکی بلکی موسیقی چلتی رہے گی وہ تھوڑی بہت شیر انگڑائیاں انگڑیاں لے گا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرے گا تو انتظار فرمائیے کہ شیر اب جاگتا ہے یا یہ ہمیشہ کی نیند سو گیا ہے اگلے بھی لوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ